اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وفاق المدارس اربیہ پاکستان کے ایڈمیشن چونکہ سب آن لین ہے تو کف سرے مطلب طلبہ اکرام کی اور اسی طرح کچھ مدارس کے بھی سوالات آیا ہیں کہ بھی ہمیں مکمل ایڈمیشن کا پراسس بتائیں جو ہم نے ایک تو ویڈیو اپلوڈ کا رکھئے طریقہ کار کی لیکن اکثر کا یہ سوال تھا کہ بھی ہم نے فیس کیسے جمع کرانی ہے اور اس کے علاوہ جو فیس ہے اس کو ہم نے آن لین کیسے جمع کروانا ہے اور اسی طرح کی یا وہ وفاق المدارس کو دوبارہ بھیجنی ہوگی یا اس کے علاوہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے آپ کے داخلے کے اندر اس کا کیا حل ہے اس کے کیا طریقہ کار ہے اور اس کے علاوہ جاند ایک اور بھی سوالات ہیں سب سے پہلے دیکھیں آپ اس طرح آئیں گے وفاق المدارس کی ویب سائٹ پر لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آپ اس وقت مدارس نیوز چینل دیکھ رہے ہیں مدارس نیوز چینل کو سبسکرائب کرنے تک کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو جلد سے ج ملتی رہے ہیں اور ہم اس طرح کی کاف ساری ویڈیوز بناتے رہتے ہیں تو آپ کو اس وقت یہاں پہ اس طرح وفاق المدارس اور متعلقہ مدارس کی جو معلومات ہیں وہ آپ کو بروقت یہاں سے مل سکتی ہیں تو بہرحال آپ جیسے آتے ہیں یہاں پہ ویب سائٹ پر تو مدارس لاغن کرتے ہیں مدارس لاغن کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ جو ڈیش بورڈ ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے جو ہر مدرسے کا حالہ دس ہے ڈیش بورڈ ہوتا ہے تو وہ آپ جیسی اپنا اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آئے گا یہ ہدایات ہیں تمام کی تمام جو جتنے درجہ کتب کے داخلے کے ہدا آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ آن لائن داخلے پہ جاتے ہیں جیسے یہ آپ آن لائن داخلے پہ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس جو ہے وہ سامنے آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے داخلہ کرنا ہے ابھی نیا داخلہ کرنا ہے ابھی تک تو یہ دیکھیں داخلہ بزری ہے رقم تسجیل یعنی کی جو پرانے طلبہ ہیں جنہوں نے پہلے ایک مرتبہ وفاق کا امت یہاں دے رہے تو وہ ان کا یہاں پہ ہوگا داخلہ تو اس کے ہم نے ویڈیو بنا رکھی آپ وہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں مدارس نیوز کے چینل پر اور اس کے علاوہ یہ فیس ثبوت اٹیج کرنے کا پہلا آپشن ہے دوسرا داخلہ کی درجہ وار مکمل فیرستے تاریخ ہوا رہے چالان فارم ہے اور یہ چالان فارم حصولی اچھا یہ دیکھیں یہ چالان فارم آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے یہاں سے اور فیس کیسے رگانی ہے یہ سارا طریقہ ہم آپ کو بتاتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ان بچوں کا ایڈمیشن ہو چکے ہیں ان بچوں کا ایڈمیشن ہم نے یہاں پہ ایڈ کر رکھیں اگر کوئی بھی غلطی ہوتی ہے تو آپ یہاں داخلہ ختم کرنے کا جو آپشن ہے اس پہ کلک کر کے یہاں داخلہ ختم کر سکتی ہیں اور دوبارہ بھی ان کا جو ایڈمیشن ہے وہ ایڈ کیا جا سکتا ہے تو باہدال یہ فیس ثبوت اٹیج کریں پر جیسی آپ کلک کرتے ہیں مثلا اگر آپ نے فیس جمعہ دی ہے تو اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ اب آپ نے چونکہ فیس جمعہ دی ہے تو یہ لئے کہ مختلف بینکس ہیں ان بینکس میں سے کسی ایک میں آپ نے جمع کر رہی ہوگی تو اس کے بعد ہر فیز جمع کرانے کے بعد جو بینک کے طرف سے آپ کو سلپ ملتی ہے فارم ملتا ہے کاغذ ملتا ہے اس پہ یہ نمبر لکھے ہوتے ہیں بینک سلپ نمبر ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں لکھنا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں جتنی رقم آپ نے بینک میں جمع کر رہی ہے بیس ہزار ہے چاریس ہزار ہے پچاس ہزار جتنی بھی آپ کی وہ آپ نے یہاں لکھنی ہے اور اس کی علاوہ یہ تاریخ ہے بھی کس تاریخ کو آپ نے فیس جمع کرائی ہے یہاں وہ آئیڈ کرنا ہے آپ نے اور اس کی علاوہ یہاں پہ فیس جمع کرانے کا مقصد اور مقصد لکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیس کس چیز کی جمع کرائی ہے کیونکہ وفاق کے مختلف فیس ہیں سالانہ فیس ہوتی ہے ترقی علاق کی فیس ہوتی ہے نظر سانی کی فیس ہوتی ہے یا اس کے علاوہ سرانہ امتحان کی فیس ہوتی ہے حفظ کے فیس ارائد ہے کتب کے ارائد ہے تو آپ یہاں مختصر صدح لکھیں گے داخلوں کے فیس یا درجہ کتب کی فیس یا داخل تحفیظ القرآن کی فیس جو بھی یہ سرانہ فیس ہے جو بھی آپ لکھیں گے تو اس کے بعد جو آپ کو وفاق یعنی بینک کی طرف سے سلپ ملی ہے وہ سلپ آپ نے یہاں ایڈ کرنی ہے یعنی ہمارے پاس یہ پی ڈی ایف پی ڈی ایف کے اپشن پر ہم چلے گئے یہ ہمارے پاس وفاق کے کچھ مطلب داخلومنٹس پڑے ہیں اور کچھ اپنے ہیں تو آپ ان میں سے کسی ایک کو سلکٹ کریں گے وہ آٹومیٹک جو ہے وہاں پہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اسی جگہ پہ تصویر آپ کی لگ جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے قوایف محفوظ کر دینے ہیں جیسے آپ قوایف محفوظ کریں گے تو آپ کے آٹومیٹک جو فیس ہے وہ وفاق کو چلے گئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے یہی پہ اکتفا کرنا ہے آپ نے دفتر وفاق کو جو رسید ہے وہ بھی بھیجنی ہوگی ایک دفتر وفاق پہ اس کے اپنے پاس رکھ لیجئے گا اور جو اصل رسید ہے وہ دوبارہ دفتر وفاق کو جیسے آپ کی اولا کے ریجسٹریشن یا اس کے علاوہ دراسات اول وغیرہ کے داخل فرم ہیں ان کے ساتھ آپ وہ فرم جو ہے جو فیس کی سلپ ہے وہ بھی آپ مکمل طور پر بھیجئے دیجئے گا اور جو فیرست ہے یا آپ کے کتنے بچوں کی مطلب ایڈمیشن آپ نے کرایا ہے کن کے اندر جاتے کرایا ہے وہ بھی فیرست پرنٹ نکلوا کے وہ بھی آپ بھیجئے دیجئے گا اس کے علاوہ آپ نے چالان نکالنا کیسے ہے یعنی کہ آپ نے فرم یہ بچوں کا ایڈمیشن تو کر لی ہے اب آپ کہتے ہیں کہ بھی ہمارے بچوں کا ایڈمیشن ہو گئے ہیں ہم پہلے اپنے بچوں کی فیرست نکال لیتے ہیں پھر ہر کلاس کے علیدہ علیدہ سنگیامہ کے نکال لی اس کے بعد مثلا خاصہ سال دو مہور یہ بنات سب ایک ہے تو اس کے علاوہ یہ جو اپشن ہے اس کے بعد اگر آپ نے نکال لی ہے اس کے بعد آپ نے کہتے ہیں اب چلان بھی بھرنا ہے تو چلان یہاں سے آپ کو نکلے گا یہ دیکھیں یہاں سنگل فیس ہے ڈبل فیس ہے ٹریپل فیس ہے اور چار گناہ فیس ہے ان میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کریں جو آپ نے مثلا فیس دینی ہے سنگل فیس ہے یہ سولہ اکتوبر تک آہ سوری چھے اکتوبر تک سترہ ستمبر سے چھے اکتوبر تک اور اسی طرح ڈبل فیس جو ہے یہ بارہ ربی علیہ ورل سے دس ربی علیہ ورل تک ربی اس سانی اور اسی طرح یہ سات تا چھپیس اکتوبر اور تین گناہ فیس ہے یہ آپ کو معلومات ہو جائیں گے آپ کا آگے اچھا اس کے بعد آپ یہاں چلان فارم حاصل کریں پھر کلک کریں گے تو آپ کی اٹومیٹک چلان آ جائے گا وہ آپ نے پرنٹ کر لینا ہے پی ڈی ایف سیو کرنا ہوگا پہلے اس کو پی ڈی ایف سیو کر کے اس کا پرنٹ نکال لینا ہے پرنٹ نکالنے کے بعد آپ نے بینک چلے جانا ہے تو بینک میں وہاں جمعہ کرا دینے اور بینک سے جو آپ کو ملے گا وہ پھر یہاں فیس ثبوت اٹائچ کرنے پر آپ نے کلک کر کے یہاں جمعہ کرا دینے یہ مختصر طریقہ ہے اس کے علاوہ پہ اگر آپ کو کوئی سوال ہو کسی بھی رہاز سے تو وہ آپ جو ہے ہمارے اسی چینل کے کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں یا پھر جو ہمارا پرسنل مدارس نیوز کا نمبر ہے وہ ہر ویڈیو کے ہمارے لکھا ہوتے ہیں ویڈیو کے اندر تو وہ آپ اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح جو مدارس نیوز چینل کے مختلف ویڈیوز ہیں ان سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی کافی آئندہ انشاءاللہ مزید جو بھی آپ کے سوارات ہوں گے ہم اس کے مطابق آپ کو ویڈیوز بنا کر دیا کریں گے